بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ تاہرین موضوع گفتگو شکار اور اس کے احکام شکار کی پانچ اہم شرائط ہیں جن کی جانب تدریجن توجہ دلائی جائے گی شرط نمبر ایک کہ جس چیز سے شکار کیا جائے وہ تیز دھار کی ہو اور جانور کے جسم کو چاک کرے اور جسم میں داخل ہو اس کے جسم کو پھار دے مثال کے طور پر اگر نیزے سے شکار کیا جائے تو صحیح ہے تلوار سے اسی طرح سے کوئی چھوڑی وغیرہ پھیک کے اگر شکار کیا جائے چھوڑی مار کے چھوڑی پھیک کر تو یہ عمل بھی صحیح ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی پستول وغیرہ سے کیا جائے تو یہ عمل بھی صحیح ہے لیکن اگر کسی پتھر سے مارا جائے جانور کو یا لکڑی سے مارا جائے یا ڈنڈوں سے مارا جائے یا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جانور کو اس سے شوق لگایا جائے فرض کریں کوئی لیزر گن وغیرہ اس قسم کی ہو کہ ہم نے یہاں سے نشانہ لیا اور وہاں پر اس کو ایک لیزر کے ذریعے سے جانور کو مار دیا تو اس قسم کا شکار صحیح نہیں ہوگا پس جس چیز سے شکار کیا جائے مدھار والی ہو جسم کو پھار دے جسم میں داخل ہو جائے اور اگر شکار کیا جائے کسی ایسی چیز سے جو جا کے اسے لگے اور جسم اس کا پھٹے نہیں جسم میں وہ داخل نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ شکار جائز نہیں ہوگا البتہ ان شرائط کے بعد بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ شکار کی شرائط سے کیا مراد ہے اور شکار کے بعد جانور حلال ہو جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے تو جب یہ ساری شرطیں بیان ہو جائیں تو اس وقت ہم اور زیادہ ایسے کلیر آپ کو سمجھا سکیں گے کہ شکار میں اور زبا میں فرق کیا ہے اور کس طرح سے شکار کے بعد جانور حلال ہو گا دوسری شرط یہ کہ جو شخص اس چیز کے ذریعے سے شکار کر رہا ہو یعنی پسطول کے ذریعے سے یا نیزے کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے کہ ان چیزوں کی شرائط بیان ہو گئیں وہ مسلمان یعنی گولی چلانے والا یا تیر چلانے والا یا نیزہ چلانے والا مسلمان اور مسلمان کے لئے اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو بلکہ اس پہ اب بھی اسلام کا حکم لگایا جا رہا ہو یعنی بغض اہل بیت اس کے دل میں نہ ہو اہل بیت سے نفرت نہ کرتا ہو اہل بیت کی توہین نہ کرتا ہو اسی طریقے سے ضروریات دین میں سے کسی کا منکر نہ ہو یہ جاننے کے بعد کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے اس کے ہاتھ کا زبیہ کھایا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ کا شکار کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک شخص نماز کا انکار کرے اور نماز کا مزاق بنا اور کہے کہ کچھ نہیں ہے یہ ایک فضول چیز ہے معاذ اللہ تو ایسا شخص دین سے خارج ہو جائے گا نہ اس کے ہاتھ کا زبیہ جائے سے اور نہیں اس کے ہاتھ کا شکار جائے سے اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی نبی یا امام کے بارے میں کہے کہ یہ اللہ ہیں یا اللہ ان میں سما گیا ہے تو اس قسم کے فرد کے ہاتھ سے بھی نہ زبیہ کھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی شکار پس دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا یعنی اس چیز کو جانور کی طرف پھیکنے والا یا گولی چنالے والا مسلمان تیسری شرط یہ کہ جب وہ گولی چلائے یا جب وہ یہ چیز پھیکے مثال کے طور پر نیزہ یا تلوار یا چھری تو اس وقت وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لے اللہ کا نام کس صورت میں لے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ لیکن عموماً جو مشہور ہے اور بہتر ہے بسم اللہ کہہ دیا تو کافی ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جانور کو شکار کیا ہو تو جب اسلحہ چلایا یا نیزہ مارا تو اسی جانور کو مارنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا ایسا نہیں کہ ہوا میں گولی چلائی اور ایک پرندہ گر گیا پس ایک شرط یہ ہے کہ جانور کو مارنے کے لیے یہ چیز پھیکی گئی ہو یا اگر گولی چلائی گئی ہے تو جانور کو مارنے کے لیے گولی چلائی گئی ہے پس اگر اس جانور کے پاس پہنچے تو دو صورتیں ہیں یا تو وہ جانور مر چکا ہے یا وہ جانور زندہ ہے اگر وہ جانور مر چکا ہے اور شکار کیا ہے اس جانور کو ان شرائط کے ساتھ جو بیان کی تو اس جانور کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے گو کہ اسے زبا نہیں کیا گیا لیکن اسے کھانا حلال ہے وجہ کیا ہے کہ شرائط کے ساتھ اس کا شکار کیا گیا ہے اب یہاں پر گفتگو نہیں آئے گی کہ اس کی چار رگیں کٹی یا نہیں کٹی یہ قبلہ رخ تھا یا نہیں تھا شکار کے لیے یہ شرائط ہیں جو ہم نے آپ کے خدمت میں بیان کی کہ شکار کرنے والا مسلمان ہو اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے جس چیز سے شکار کرے وہ اس کے جسم میں داخل ہو اس کے جسم کو چاک کرے اس کے جسم کو پھار دے اور اسی طریقے سے شکار کا ارادہ کیا ہو اور پانچویں شرط کیا ہے کہ اگر یہ جانور مر چکا ہے تو پھر یہ پاک ہے اور اگر یہ زندہ ہے تو پھر دو صورتیں یہ زندہ تھا اور ہمارے زبا کرنے سے پہلے ختم ہو گیا اور اتنی محلت نہیں تھی تو بھی جائز ہے لیکن اگر یہ زخمی ہو گیا ہے اور ابھی اس کے دم نکلنے میں کچھ وقت لگے گا تو اب واجب ہے کہ اس کو زبا کیا جائے اگر یہ ان جانوروں میں سے ہے جن کا زبا کیا جانا ضروری ہے لیکن اگر یہ اونٹ ہے تو پھر اس کو نہر کیا جائے گا پس اس گفتو کو دوبارہ بیان کریں کہ پانچویں شرط یہ کہ جب جانور کے پاس پہنچیں تو اگر وہ اور اگر وہ فوراں ہی مر گیا اور ہم اس کو زبا نہیں کر سکے تو اس صورت میں بھی حلال ہے لیکن اگر وہ تڑپ رہا تھا اور زبا کرنے کا امکان تھا اور ہم نے زبا نہیں کیا تو یہ حرام ہو جائے گا لیکن اگر زبا کرنے کا امکان تھا تو ایسی صورت میں ہم پر واجب ہے کہ اسے زبا کریں اور یہاں سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے شکار کا کہ اگر شکار کے بعد جانور مر جائے تو وہ ہمارے لئے حلال ہوگا البتہ اگر شکار شرائط کے ساتھ ہوا ہے اور اگر شکار کے بعد جانور زندہ رہے تو ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے کہ اگر وقت ہے گنجائش ہے تو اسے زبا کریں اور اگر وقت اور گنجائش نہیں ہے اور وہ ہمارے پہنچتے ہی ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں بھی جائز ہوگا لیکن اگر ہم نے زبا نہیں کیا تو وہ حرام ہو جائے گا اگر دو افراد مل کے کسی جانور کا شکار کریں ان میں سے ایک مسلمان ہو ایک غیر مسلمان ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کا گوش کھانا حلال نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر دو افراد مل کے ایک جانور کا شکار کریں ایک اللہ سبحانہ وطالعہ کا نام لے اور دوسرا جان بوجھ کہ اللہ کا نام نہ لے اللہ سبحانہ وطالعہ کا نام لینے کے بارے میں ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں نہر میں بھی اور زبا میں بھی اور اسی طرح سے شکار میں بھی دوبارہ توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر جلدی میں یا گھبرہت میں بھول جائیں تو کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر جان بوجھ کے نام نہ لیں تو جانور حرام ہو جائے گا فرض کریں ایک گائے کو زبا کرنے کا ارادہ کیا اور ہم زبا کرنا چاہتے تھے اللہ سبحانہ وطالعہ کا نام لینا چاہتے تھے لیکن اس نے اکدم سے جو ہاتھ پاؤں چلانا شروع کیے تو چھوڑی چلا دی لیکن اللہ کا نام نہیں لیا لیکن اللہ کا نام لینے کا ارادہ تھا اللہ کا نام لینے کہ ہم مخالف نہیں تھے یا جان بوجھ کے اگر ترک کریں گے تو ایسی صورت میں یہ جانور حرام ہو جائے گا پس اگر دو افراد ایک جانور کا شکار کریں ایک اللہ سبحانہ وطالعہ کا نام لے اور دوسرا جان بوجھ کے نام نہ لے تو یہ جانور حرام ہو جائے گا اگر ایک جانور کا ہم نے شکار کیا اور پھر وہ گر گیا پانی میں اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مرا ہے پانی میں گرنے کی وجہ سے یا ہماری گولی یا ہمارے تیر یا ہمارے نیزے کی وجہ سے تو اگر یقین ہے کہ اس کی موت ہمارے اسلحی کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا اور اگر شک ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے اور اگر یقین ہے کہ اس کی تو ٹانگ پہ گولی لگی تھی اور یہ مر گئے اتنی جلدی تو اس کا مطلب ہے یہ ڈوب کے مرا ہے اور ایسی صورت میں اس جانور کا کھایا جانا جائز نہیں اگر کوئی شخص غصبی آلے سے یعنی غصبی پسٹول سے یا غصبی نیزے سے یا اور غصبی میں یہ موضوع آ جاتا ہے بغیر اجازت اور اس طرح سے چوری کا اگر کوئی شخص غصبی اسلح سے یعنی اس کا جو تیر ہے یا اس کا نیزہ یا اس کی پسٹول چوری کی ہے یا بغیر اجازت اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ شکار جائز ہوگا لیکن اس چیز کا استعمال جو اس نے کیا تو اس کی اسے اجرد دینی ہوگی یعنی اس کا کرایا دینا ہوگا لیکن یہ جانور جو شکار کیا یہ حلال ہے اگر کسی جانور کا شکار کیا جائے اور جب اس کے پاس پہنچیں تو اس بات کا ہمیں علم ہو کہ یہ جانور دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں سر و گردن ہے اور دوسرا وہ حصہ ہے کہ جس میں سر و گردن نہیں اگر یہ جانور ختم ہو چکا ہے اور دم نکل گیا ہے تو یہ دونوں حصے ہمارے لئے جائز ہیں لیکن اگر سر والے حصے میں دم تھا اور دوسرے حصے میں دم نہیں تھا تو جس حصے میں دم نہیں ہے وہ ہمارے لئے حرام ہے اور جس میں دم ہے تو اب یہاں پر دو تین صورتیں ہیں ہم نے زبا کرنا چاہا اور اس سے پہلے اس کا دم نکل گیا تو ہمارے لئے وہ حصہ جائز ہے کہ جس میں سر و گردن تھا کیونکہ ہم نے زبا کرنے کا ارادہ کیا لیکن اتنی محلت نہیں ملے کہ اسے زبا کر سکیں دوسری صورت کہ ہم نے اسے شریعت کے مطابق زبا کر دیا اب اگر شریعت کے مطابق زبا کر دیا تو ایسی صورت میں سر و گردن والا حصہ جائز ہے اور دوسرا حصہ ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا شروع میں ہم نے ایک شرط بیان کی کہ جس چیز سے شکار کیا جائے وہ دھار والی ہو یا جسم میں داخل ہو یا جسم کو کاٹ دے اور مثال ہم نے دی تلوار یا کوئی چھری یا نیزہ یا خنجر یا پسٹول کی گولی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے شکار صحیح اور ساتھ ہی ہم نے مثال دی کہ اگر کوئی جال کے ذریعے سے یا دنڈے کے ذریعے سے یا پتھر کے ذریعے سے شکار کرے تو شکار جائز نہیں تو وہاں پر مراد کیا ہے کہ پتھر ہم نے ایک جانور کو مارا پرس کریں غلیل سے یا کسی اور چیز سے یا کوئی لیزر گن ایسی تھی جس میں سے کچھ الیکٹرک شاک نکلتے تھے اور خاص جگہ پرس کریں کچھ فاصلے پر جا کے وہ جانور کو اس شاک کے ذریعے سے وہ گن مار دیتی تھی تو اگر یہ جانور مر گیا تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا پس جب کہا جائے کہ پتھر یا لکڑیوں سے یا جال سے شکار سہی نہیں ہے تو وہاں پر یہ مراد ہے کہ جب ہم پہنچے اور وہ مر چکا تھا تو وہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ ہم نے جانور کا شکار پتھر کے ذریعے سے کیا ایک بڑا سا پتھر لے کے غلیل میں یا کسی چیز میں لگا کے مارا جانور کو اور وہ جانور بے ہوش ہو کے گر گیا یا چکرا کے گر گیا یا اس کے ایسی چوٹ لگی کہ اب وہ تڑپ رہا ہے اب اگر یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے تو ہمارے لئے حلال نہیں ہوگا کیوں کہ یہ پتھر کے ذریعے سے شکار کیا گیا لیکن کیوں کہ یہ زندہ تھا اب اگر اسے ہم شرائط کے مطابق زبا کرتے تو یہ ہمارے لئے حلال ہوگا اسی طرح سے اگر کسی انجیکشن کے ذریعے جانور کا شکار کیا گیا اور جانور بے ہوش ہو گیا یا کسی الیکٹرک شاک کے ذریعے سے جانور کا شکار کیا گیا اور جانور بے ہوش ہوگیا تو ہے اس انجیکشن کے ذریعے سے فقط یہ بے حس ہو گیا اب ہم پر لازم ہے کہ اس کو زبا کریں اگر زبا کریں گے تو ہمارے لئے حلال ہوگا اور زبا نہیں کریں گے تو ہمارے لئے یہ جانور حلال نہیں ہوگا پس جب یہ شرط بیان ہوتی ہے جس چیز سے شکار کیا جائے وہ تیز دھار کی ہو اور جسم میں داخل ہو یا جسم کو پھار دے یا کٹ دے اور ڈنڈے اور پتھر سے شکار نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ڈنڈے اور پتھر سے شکار کیا اور جانور مر گیا تو وہ ہمارے لئے حرام ہوگا لیکن ڈنڈے اور پتھر سے اگر ہم نے جانور کو بہت زیادہ زخمی کر دیا اور بعد میں اسے زبا کر دیا تو پھر وہ ہمارے لئے حلال ہوگا لیکن کس وجہ سے حلال ہوگا شکار کی وجہ سے نہیں بلکہ زبا کی وجہ سے جس جانور کا شکار کیا یا جس جانور کو زبا کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اونٹینی کے پیٹ سے بچہ نکلا یا گائے کے پیٹ سے بچہ نکلا یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکلا یا جس جانور کا شکار کیا اس کے پیٹ سے بچہ نکلا تو اس کا کیا حکم ہے تو یہاں پہ جواب دیا جائے گا کہ بچے کے بارے میں ڈسکس کرنا شکار کیے ہوئے جانور یا نہر کیے ہوئے اونٹ یا زبا کیے ہوئے جانور سے زندہ نکلا ہے اور وہ زندہ رہ سکتا ہے تو اس کو چاہے تو آپ رکھ لیں اور اگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا یا یہ کہ زندہ رہ سکتا ہے آپ اسے بھی زبا کرنا چاہیں تو کیونکہ صورت یہ کہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلا اور وہ مردہ نکلا تو یہاں پر چند شرائط ہیں کہ جس جانور کا شکار کیا گیا ہے وہ شرائط کے مطابق ہو یا جس جانور کو نہر کیا گیا ہے یعنی اونٹ کو شرائط کے مطابق کیا گیا ہو یا جس جانور کو صحیح طریقے سے زبا یا نہر یا شکار کر دیا گیا اور بہت ہی جلدی کی اور پیٹ کو چاک کیا اور پھر بچہ مردہ نکلا تو یہاں پہ کہا جائے گا اگر یہ بچہ کامل ہو چکا ہے اور اس کی خال صحیح مضبوط ہو چکی ہے اور بال بن چکے ہیں تو یہ بچہ گو کے مر چکا ہے لیکن حلال ہے اور اگر اس کی خال اور بال وجود میں نہیں آئے ہیں یعنی خال بھی نہیں ہے اور خال بھی کافی نہیں ہے بال ہونے چاہیے اور کامل ہونا چاہیے بچہ اگر یہ بچہ کامل نہیں ہے تو پھر یہ حلال نہیں ہوگا اور اسی موضوع میں تقریبا تمام مسلمانوں کی فقی کتاب میں جملہ ہے زکاة الام زکاة للجنین اور بعض یہ کہا جاتا ہے زکاة الام زکاة لولدها یا یہ کہ تسکیت الام تسکیت لولدها یعنی اگر ماں کو صحیح زبا کر دیا گیا یا شکار کر دیا گیا اس کا صحیح طریقے صحیح طریقے سے زبا یا شکار یا نہر ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کے پیٹ سے کامل بچہ نکلے جس کے بال بھی ہو جس کی خال بھی ہو تو یہ بچہ بھی جائز مانا جائے گا گو کہ اس کو زبا بھی نہیں کیا گیا اور نہر بھی نہیں کیا گیا لیکن کیونکہ ماں کو صحیح طریقے سے دونوں میں اس بچے کے احکام بیان ہوئے اور یہ اب آپ کا اختیار ہے کہ اسے کھائیں یا نہ کھائیں لیکن حکم بیان ہو گیا کہ اگر یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو زبا شدہ جانور یا شکار شدہ جانور یا نہر شدہ موٹنی کے پیٹ سے جب بچہ نکلے تو ان شرائط کے بعد وہ پاک ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو شکار کے بارے میں خدا بن تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ محمد وآله الطاهرين